کوئی کسی مومن پر تحمت لگائے اور غلط ہوگو تحمت لگائے اتحام کرے تو شریعت اس پر حکم لگاتی ہے یہ فاسق ہے کیا ہے خیلق ہے نا کیا ہے فاسق فاسق ہونے کے بعد وہ مجزد میں آکے نماز پر سکتا ہے لیکن اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے نعوذ باللہ منظل قرآن جھوٹا ہے تو اب شریعت اس پر کیا حکم لگاتی ہے ہاں بولنے میں نا شرماؤ کافر ہو گیا جو قرآن کو نعوذ باللہ منظل جھوٹا کہہ رہا ہے وہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا تو اب سنو ہر رس اس سے دور ہے اس شہدادی سے دور ہے شہدادی کی ہستی کومن ہے اب جب بی بی نے ادھر جا کے یہ کلیم کیا کہ یہ میرا حق ہے پتہ نہیں جو گھبرائے ہوئے میٹھے ہوگی مجھے مجھے نہیں پتا ہاں جب شہدادی نے فرمایا پرشان نہیں ہونا جب شہدادی نے فرمایا یہ میرا حق ہے اب جس جس نے بی بی کو جھنٹلایا ترافیقہ بی بی کو نہیں جھنٹلایا آیا تدھیر کو جھنٹلایا جس نے تدھیر کی آیت کو جھنٹلایا اس نے قرآن کو جھنٹلا دیا اور قرآن کا جھنٹلانے والا فاسد نہیں کہ آخر ہوتا مجھے 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 مجھے